بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر سیمٹی فور سے شروع کرتے ہیں دس سادس سوا شروع ہوں چبیس سوا سوا کیا پڑھیں ذرا یہاں سے پڑھنا ہے پڑھیں التدریب الأول انظر واستمع وقرہ بیت شقہ غرفہ حمام متبہ دور سرير ستارہ عريقہ سجادہ غرفة نوم غرفة نوم غرفة جلوس تدریب الخامس اسکنو فی بیت میں گھر میں رہتی ہوں اسکنو فی شقہ میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں فی شقہ تیس سلاسو غرف اپارٹمنٹ میں تین کمرے ہیں اشکتو فی الدور الاول اپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ پہلی منزل میں ہے اریدو مشاہدت الاساس میں چاہتی ہوں فرنیچر کا مشاہدہ کرنا اریدو مشاہدت المطبخ میں چاہتی ہوں کچن کا مشاہدہ کرنا اتدریب السادس ساتس اتدریب السادس ساتس احمدو یسکنو فی شقہ جمیلت آپ کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں ٹھیک ہے آگے احمدو یسکنو فی شقہ جمیلت احمد رہتا ہے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں اشکتو فی حیل مطار اپارٹمنٹ ائرپورٹ کے علاقے میں ہیں اشکتو فی دور سالس اپارٹمنٹ میں تین اپارٹمنٹ تیسری منزل پر ہے فی شقہ تھی خمسو غرف اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں فی غرفتن نو میں شریر بیڈروم میں بیڈروم میں پردہ نہیں شریر بیڈروم میں بیڈ ہے فی غرفت الجروفی ارائی کا اور لیونگ روم میں ایک صوفہ ہے صوفہ ہے فی البت بخی فرن فرن اور چند میں اوون ہے فی الحمامی مرات اور بات روم میں شیشہ ہے عجیب کا مطلب ہے جواب دو جو لابز ہے نا عجیب اس کا مطلب ہے جواب دو جواب دو جواب ان کے جواب میں آپ سے لکھا ہوں یا کیا کروں ایسے تو یعنی کتاب ہمدے آسانی سے لکھ لیتا ہے ہاں یا تو میں پیج نمبر نوٹ کر لیتی ہوں میں اس کے سارے جواب لکھ کے پھر آپ کو لکھ کے بھیج دوں ترا کر لیتا اگر مجھ سے مبائل پہ نہیں چلے کچھ سکالتیں ٹھیک آگے رائٹنگ والا چپٹر ہے جب کبھی اکواز کتاب ہوگی تو اسے ٹائم اسے کون کریں گے کچھ ہے الواہدت الرابیہ پڑھیں الواہدت الرابیہ الہیات اليومیہ الہیات اليومیہ کہتے ہیں دلی لائف روز مرہ کی زندگی الہیات اليومیہ پڑھیں دلہ الہیوار الابر اول انظر و سمع وعد تارق متی تستیفزو متا یہ یاد سا نقطے نہیں ہیں اس کو متا پڑھیں گے متا مطلب کب کب تا کا مطلب ہے آپ تستیفزو آپ کب جاکتے ہو تستیفزو جاکتے ہو تستیفزو آپ جاکتے ہو تستیفزو آپ کب جاکتے ہو تا ہے تا ہے اس پہ تستیفزو اندالفجر میں فجر میں جاکتا ہوں اند کا مطلب کیا ہوگا اند کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ایٹ ایوی کپ ایٹ فجر میں فجر کے وقت جاکتا ہوں یعنی فجر ہوتی ہے پھر جاکتا ہے ریپوزیشن ہے تارق اینہ تسلل فجر کیا تم فجر آئی نا کہاں کہاں اسللی آہ آپ پڑھتے ہو کہاں نماز پڑھتے ہو اسللل فجر فی المسجد میں فجر مسجد میں پڑھتا ہوں تاریخ حل تنامو بعد السلاة کیا تنامو بعد کہاں آپ سوتے ہو کیا آپ فجر کے بعد سوتے ہو تاہر لا انامو بعد السلاة نہیں میں نماز کے بعد انام انامو میں سوتا ہوں انامو کا لفظی مطلب ہوتا ہے میں سوتا ہوں لا انامو میں نہیں سوتا نہیں سوتا میں نماز کے بعد نہیں سوتا ہوں میں نماز کے بعد نہیں سوتا اب یہاں پہ دیکھیں دو لا لگے میں یہ وجہ سمجھے گی ہم نے تنامو کیوں نہیں لگایا اس کا مطلب بھی تو سونا ہی تھا تنامو کا مطلب ہے آپ سوتے ہو انامو کا مطلب ہے میں سوتا ہوں ٹھیک ہے تنامو کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے وہ بتائیں کہ وہ سوتی ہے اگر میں کہنا چاہوں کہ وہ سو رہا ہے یا وہ سوتا ہے اس کی عربی کیا ہوگی وہ سو رہی ہے یا وہ سوتا ہے اب میں مرد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سو رہا ہے اس کی عربی کیا ہوگی یا نامو یا نامو ٹھیک ہوگیا اچھا یہ آپ پہ دیکھیں ان دو لا لگائے ہیں کوئی سمجھ آئی ہے وجہ کیوں ان دو لا لگائے ہیں آہ نہیں سمجھ آئی وجہ یہ جو حل ہوتا ہے نا اس کے جواب میں یا تو نام یا فِ اللہ لازمی لگاتے ہیں تو یہ جو پہلا لا ہے یہ اس حل کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے عواز نہیں آئی یہ جو پہلا لا ہے یہ اس حل کی وجہ سے ہے حل کے جواب میں یا تو نام لازمی لگاتے ہیں یا لا لازمی لگاتے ہیں دونوں میں سے ایک لفظ لازمی ہونا چاہیے جبکہ دوسرا لا ہے وہ نہیں والا لا ہے کہ میں نہیں سوتا ٹھیک ہو گیا ہاں تارق ماذا تفعلو بعد السلات کیا تفعلو آپ کرتے ہو آرام کرتے ہو نہیں تفعلو کا مطلب تک کرتے ہو ماذا تفعلو بعد السلاتی آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو تاہر اقرع القرآن قرآن پڑھتا ہوں تارق ومتی تزہبو الالمدرسہ ومتا تزہبو ومتا تزہبو الالمدرسہ مدرسہ سکول کو کہتے ہیں تزہبو آپ جاتے ہو متا کب متا کب تزہبو آپ جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہوا اور کب کب آپ مدرسہ جاتے ہو تاہر ارہب سکول کب جاتے ہو ارہب ساعت السابعہ اس کا مطلب سا کہتے ہیں بجے میں سات بجے جاتا ہوں اور سابعہ سیون سابعہ کا مطلب ہے سیون سا کا مطلب ہے او کلوگ اوکے میں سات بجے جاتا ہوں میں سات بجے جاتا ہوں تاریخ ہلتز حبو بس سیارہ کیا بی کا مطلب ہے بائے کیا آپ گاڑی پر جاتے ہو کیا آپ گاڑی پر جاتے ہو تاہر لا از حبو بالحافلہ نہیں میں حافلہ بس بالکل اس میں یہاں پہ ہم نے دو لاکھ نہیں لگائے اب اس لئے کیونکہ یہاں پہ ایک تو حالت کی وجہ سے ہم نے لا لگا دیا آگے ہمیں لفظ نہیں کی ضرورت نہیں ہے اس نے انکار اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں نہیں میں گاڑی پر نہیں جاتا پھر وہ ہم جواب میں کہتے لا لا از حبو بالحافلہ اب کیونکہ گاڑی کا ذکر نہیں ہے حافلہ کا ذکر ہے یہ نہیں چیز ہے تو اس میں ہمیں لفظ نہیں کی ضرورت نہیں ہے اوکی اسوال نہیں المفردات الارض انظر بستمی وارد ینام جاگتے ینام وہ سو رہا ہے ینام وہ سو رہا ہے یاستیقظو وہ جاگ رہا ہے یزہب آب جا رہا ہے فیل کیسے آخر میں دمہ لگا دیا کریں یزہبو وہ جا رہا ہے یزہبو وہ جا رہا ہے ساعت السابعہ ساعت سیارہ کار حافلہ مدرسہ اب یہ جو سوال ہیں پڑھیں تدویب پہ کیا لکھا ہوئے اجیب آنیل اس ایلتی باختصار ٹھیک ہے باختصار کا مختلف ہوتے ہیں مختصر مختصر جواب سوالوں کے مختلف جواب یہ جو جواب ہے یہ بھی لکھنے جواب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ پوچھ کروں گی میں یہ سوال کر لوں ٹھیک ہے انشاءال ہو جگا اب کلاس میں آپ یاد کرنا میں آپ سے کر دوں گا ٹھیک ہے میں ایک دو چیک کریں گے پھر اچھا آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں پیسے تو اب بھی آپ نے مہنے سوال سوال نہیں پڑا چلے تم کب جاگتے ہو تم کب جاگتے ہو انا اپنے لئے انا میں صبح جاگتا ہوں سوال انا استقیزو ٹھیک ہے استقیزو استقیزو اندل فجر لیکن فجر سے پہلے کچھ لگے گا نا انا استقیزو انا استقیزو اندل فجری من فجری اندل فجری اندل 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 فجری اینا تسلیل الفجر اینا تسلیل فجر آپ فجر کام پڑتی ہیں International موسیل اندل اے جو اینا اسمد فجر فل جامعہ اندل جامعہ تی اندل كم اندل اندل اسمد اندل مچ اندل جامعہ تو ہم کسی اسلامیک اس کو بھی کہہ سکتے ہیں مطلب جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں کمرے کو گرفہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے جگہ کو مسلح کہتے ہیں مسجد کو مسجد کہتے ہیں تم فجر کے بعد کیا کرتے ہو اس کا جواب ہوگا کیا کرتے ہیں کام پہلا اردو میں جواب دیں قرآن پڑتی ہیں اقرآن اقرآن پرآن آنا ٹھیک ہے اقرآن پرآن نیکس الہبار الثانی الام حاضر یوم الوطلا یہ اوطلا کہیں گے چھپٹی یہ چھپٹی کا دن ہے ٹھیک ہے الابحاضر یوم العمل یہ کام کرنے کا دن ہے یعنی کہ آج گھر کے کام کریں گے ٹھیک ہے الام مازا ستفعلو یا تارق اس کا مطلب سا کا مطلب ہوتا ہے ویل یعنی کہ فیوچر کے لیے ہم سا لگا دیتے ہیں فیل کے ساتھ سا فعلوم آپ پڑھو گے آپ کیا کرو گے اے تارق کیا کرو گے آپ کیا کرو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تارق سا کنوس غر بطل جلوس کنوس کا مطلب سا کنوسو میں ساف کروں گا جھڑو لگاؤں گا لیونگ روم کو ساف کروں گا یہ جھڑو لگانے والا کام سمجھے آپ ٹھیک ہے سویپ کے لیے آ کنوسو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اکنوسو کا مطلب ہے میں جھڑو لگاؤں گا یا ساف کروں گا اچھا جی عورت وہ ساف کرے گی یا وہ جھڑو لگائے گی اس کی عربی کیا ہوگی تارق 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 کیا ہوگی تارق تارق اچھا جی وہ ساف کرے گا یس یکنوسو یکنوسو ٹھیک ہو گیا آپ ساف کرو گے تکنوسو تکنوسو اب یہاں پہ لفظ آپ سے مراد مرد ہے ٹھیک ہے یہ بات میں سمجھنے والی عورت کو نہیں کہہ سکتا اب سمجھنے والی عورت کیلئے ہم کہہ کرتے ہیں فیل کے آخر میں یا نون لگا دیتے ہیں جیسے یہاں پہ لگاوا ہے پڑھیں وَمَعْزَا سَتَّفْ عَلِيَنْ یا فاطمہ سَتَّفْ عَلِيْنَا عَلِيْنَا تو یہاں پہ ہم نے یا نون لگا دیا فیل کے آخر میں یا نون لگا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کیا کریں گی اے فاطمہ اگر یا نون ہے تو اس کا مطلب آپ کیا کریں گی یہ نہیں کہ سمجھنے والی ایک عورت ٹھیک ہو گیا ہاں الْأُمْ بَمَعْزَا سَتَّفْ عَلِيْنَا یا فاطمہ آپ کیا کریں گی فاطمہ فاطمہ رکھیں تھو دیر رکھیں 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 میں کروں گا اب بھی کیا ہوگی کس کی میں کرتا ہوں ستا فالو میں کرتا ہوں افالو افالو میں کرتا ہوں افالو میں کروں گا اس کی عرب کیا ہوگی سا افالو ستا فالو ٹھیک ہے آپ رکھیں رکھیں سنی آپ اچھا جی پہلا جملہ سنے گوھر سے میں کرتا ہوں انبی کیا ہوگی افالو افالو میں کرتا ہوں افالو ٹھیک ہے اچھا اس کا کیا مطلب ہے آپ کرتے ہیں افالو جو شروع میں علیف ہوتا ہے اپنے لئے ہوتا ہے ٹھیک اس کا کیا مطلب ہے میں کرتا ہوں صحیح ہو گیا ہاں اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے میں کر رہا ہوں یہ اس کے دو مطلب ہیں ٹھیک صحیح ہو گیا اچھا اب اگر میں کہنا چاہوں کہ میں کروں گا اس کی عرب کیا ہوگی میں کروں گا اس کے لئے میں سا لگا دوں گا کیا لگا دوں گا اب دوبارہ سنیں میں کرتا ہوں یا میں کر رہا ہوں اس کے عرب کیا ہے افالو میں کروں گا تفعلو ٹھیک ہوں گیا آپ کرتی ہیں نہیں نہیں اب مرد کا پہلے کرتے ہیں آپ کرتے ہو یا آپ کر رہے ہو اس کے عرب کیا ہوگی آپ کرتے ہو یا فعلو تفعلو کیا ہوتا ہے تفعلو تا مخاطر کے لئے میں نے آپ کو بتاہتا ہے مخاطر مرد کے لئے تا مخاطر مرد کے لئے ہم یا نہیں لگاتے وہ غائب مرد کے لئے یا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے غائب مرد کے لئے یا ہوتا ہے اوکی اچھا جی تفعلو کا مطلب ہے آپ کرتے ہو یا آپ کر رہے ہو اگر میں کہنا چاہوں آپ کرو گے پھر کرو گے تو یہ ہو جائے گا سین لگا دیں گے بلکل ساتف علو ساتف علو ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آتے ہیں آپ کرتی ہیں آپ کر رہی ہیں کیا ہوگا اس کے لئے آف علو لگائیں گے آف علو تو اپنے چوتے ہیں ساتف علو ٹھیک ہے اور آپ کریں گی ساتف علو ٹھیک ہو گیا ساتف علو ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اچھا یہ تو اپنے لئے کیلئے ہو گیا آپ چلیں دو سکتے وہ بھی وکار لیتے ہیں ساتھ وہ کرتا ہے یا وہ کر رہا ہے وہ کرتا ہے تف تف علو یف علو ٹھیک ہے یف علو وہ کرے گا ساتف علو ساتف علو ٹھیک ہو گیا وہ کرتی ہے یا وہ کر رہی ہے وہ کرتی ہے تف علو وہ کرتی ہے تف علو بھی سہم ٹھیک ہے وہ کرے گی ساتف علو وہ کرے گی ساتف علو اس والے کرے گی جہاں پوائنٹر رکھا گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کو پڑھیں ساتف علو ساتف علو میں کروں گا ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے ساتف علو پاسٹ میں ہیچرڈ میں وہ کرے گا وہ کرے گا اس کا کیا مطلب ہے ساتف علو ساتف علو وہ کرتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کیا مطلب ہے ساتف علو بلکل آپ کرو گے اس کے دو مطلب ہیں ایک وہ کرے گی دوسرا مطلب ہے آپ کرو گے اس کا کیا مطلب ہے ساتف علو آپ کرتی ہیں آپ کریں گی ٹھیک ہے آپ کریں گی اوکے اس کا اگر سکرین شورٹ بنا سکتی ہیں تو بنا لیں تو بہتر ہے بنانا آتے ہیں آپ کو سکرین شورٹ ہم میں نے لکھ کیا ہے چلے یہ ایک اور وہ کرے گی میں ہم کیا کریں گے وہ کرے گی ساتف علو ساتف علو آگے ہاں الام بمازہ ساتف علینا یا فاتمہ آپ نہیں ساتف علینا آپ کیا کریں گی کریں گی لتیفہ ساتف علینا ساتف علینا ساتف علینا میں کپڑے دھوں گا کپڑے دھوں گا لتیفہ 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 ساتف علینا ساتف علینا ملابس میں کپڑے دھوں گی ساتف علینا ملابس ساتف علینا ساتف علینا ملابس ساتف علینا اس کا مطلب میں دادی کہتی ہے کہ میں برطن دھوں گی برطن دھوں گی الجد وعنا سقرع القرآن اور میں قرآن پتھوں گی چیکم ملابس ملابس یغسل یک وی ملابس اور یکو دونوں کا مطلب آئرین ہوتا ہے ملابس کا مطلب ہے کپڑے یکوی کا مطلب ہے وہ اس طریق کر رہا ہے ٹھیک آگے تدریب آجیب باقتصار سوالوں کے مطالب مختصر جواب دیں ایک کلاس آخر میں کچھ کرتے ہیں آج اس کا اچھا جی آگے پڑھیں اس کو الہوار السالس عادل متا تستیقظو یوم الوطلا تم کب نہیں جاگتے تھے ہو کب جاگتے ہو تھوٹی کے دن کب جاگتے ہو ٹھیک ہے پیسل استیقظو مبکر مبکر مبکرن جلدی میں جلدی جاگتا ہوں ومتا تستیقظو انتا اور تم کب جاگتے ہو آدل استیقظو متا اخفر متا اخفرن متا اخفرن مبکرن کا مطلب ہے جلدی اور اس کا لیٹ لیٹ اس کے بعد ہے فیصل مازا تفعلو فس صبح صبح تفعلو آپ کرتے ہو آپ صبح کیا کرتے ہو آدل اشاہد تلفاز ومازا تفعلو انتا تلفاز مطلب تلفاز ٹی وی تلفاز میں ٹی وی دیکھتا ہوں بمازا تفعلو انتا اور تم کیا کرتے ہو فیصل اخراعو صحیفتا او کتابا میں کتاب اور صحیفہ پڑھتا ہوں اخبار صحیفہ اخبار آدل اینہ تسلل جمعہ تم جمعہ کہا پڑھتے ہو تیسل اسلل جمعہ فی المسجد القبیری و اینہ تسلل انتا میں جمعہ مسجد قبیرہ میں پڑھتا ہوں اور تم کہا پڑھتے ہو آدل اسلل فی المسجد القبیری ایزن ایزن مطلب میں بھی ایزن مطلب بھی آلسو بھی آلسو میں بھی مسجد میں پڑھتا ہوں بڑی مذہب میں پڑھتا ہوں المفردات العرض کتاب صحیفہ تلفاز یشاہد السبا قبیر مبکرن متأخیرن آگے سوالوں کے جواب یہ آپ نے کرنے ہیں پھر آگیا تدریب الاول سل بین کل سور تین بین مالا کہ حال اس تصویر کو آپ جوڑ جن کے آپ اس میں کنیکشن ہے یہ سوال بھی آپ نے اسی طرح تصویروں کو جوڑ جوڑ جیسے یک سیلو کو یک سیلو جوڑا ہے آپ نے سب جوڑ نہیں سیلو جوڑ کر سکرین شور سین کر لیں صفحہ نمبر نوٹ کلنے پاس پھر اس کے بعد ہے لفظ کو مناسی تصویر کے ساتھ آپ نے جوڑ نا یہ بھی آپ کا کام ہے پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے یہ مفددات ان اضافیہ ہے سفر نمبر ایک سب گیرہ ٹھیک ہو گیا آپ دے گا کہ کس طرح میں اسی پر سولف کر لوں باز ٹھیک آپ اسے کریں